ہی کسے ہو سب لوگ اور آج ہم کھلنے والے پوکیمون فائر ایڈ کا چپٹر نائن پچھلے اپیزوڈ میں اگر آپ نے دیکھا تو پچھلے اپیزوڈ میں ہم نے ایریکا کو ہرائی تھا اور ہم نے ایک جم بیٹ جیت لیا تھا اور آج ہم جائیں گے اس گیم کارنر کے اندر کیونکہ یہاں پر ہے ٹیم راکٹ جیسے ہمیں ہرانا ہے تو جانے سے پہلے ہمارے پوکیمونز کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے پوکیمونز میں ہمارے پاس ہے کوکو، زلٹریکس، منو اور ڈرانزر باقی کے دو سلوٹس ابھی بھی کھالی ہیں ان پوکیمونز کو ہمیں دھوننا ہے ان پوکیمونز کا ہمیں پتہ لگانا ہے کہ ہمارے دوسرے سادھی کون ہونے والے تو آج کے اپیزوڈ میں ہم جائیں گے اس گیم کارنر میں پچھلے اپیزوڈ میں ہم نے یہاں پر آئیاشی کی تھی ہم نے کافی زارے پیسے اڑائے تھے میں نے کچھ مووز کھری دے جو میں آگے جا کے کچھ پوکیمونز کو سکھا ہوگا تو میرے خیل سے ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے تو اچھا یہ بات کرتے ہیں اور ایلس کیا کر لوگے تم ہمارا سامنا تو نہیں کر پاؤگے کیونکہ میں تمہیں ہرا کر رہا ہوگا چیم روکیٹ گونٹ سنڈ آوٹ راتکیٹ ٹھیک ہے راتکیٹ جاؤں ککو بانجل وہ دکھاؤ ککو کر اٹر چوب او مائی گاڈ اس نے قوک اڈیک کیا اور ہم نے کراڈے چوب کر کے اسے چوب آؤٹ کر دیا کیا بات ہے گائی ہم نے اسے ختم کر دیا اب میں جانتا ہوں ویڈیو کل آنے والی تھی پر کیا کروں یار جیسے کی میں نے کہا تھا مجھے تھوڑی سردی ہے تھوڑی خاسی ہے تو ویڈیو ڈیلی ہو چکی تھی کیونکہ کل میں شوٹ کرنے جا رہا تھا پر وہ وائز ریکارڈ ہی نہیں ہو رہی تھی میں نے جو بے بلیٹ والی ویڈیو ڈالی تھی اس کے اندر بھی ہیڈیو ڈال ساؤنڈ کر رہا تھا کیونکہ بولتے ہیں جب آپ کو بکار ہوتا ہے آپ کی انرجی ہوتی نہیں ہے تو آج بھی تھوڑا ایسا ہی ہو رہا ہے تو اس کے لئے مائنڈ مت کرنا کیونکہ ریل ہیار کنڈیشن میری ورس ہے اوپر سے ایکزام بھی ہے میرے تو یار تھوڑا آپ سمجھ ہی سکتے ہو کیسا پریشر ہوتا ہے تو ہم نے اسے ہرا دیا اور میرے خیال سے ہم کو اس پوسٹر کو دبانا ہے اور یہاں پر راستہ کھل چکا ہے کیا بات ہے اب میں جانتا تو نہیں ہوں مجھے کہا جانا چاہیے پر میرے خیال سے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے مطلب میں نے بہت سالوں پہلے کھیلا تھا تو شاید سے ہمیں یہاں سے کہی تو جانا ہے تو چلیے دیکھتے یہاں سے ہی جانا ہے اور اس کے بعد ہمیں یہاں جانا ہے میں شور نہیں ہوں کہ مجھے کہا جانا ہے پر میبی دس از دو وی اب یہاں سے ہم یہاں جائیں گے اور اس کے بعد اگر ہم یہاں سے جائیں گے تو ہم آگے پہنچ جائیں گے تو چلیے جاتے ہیں یہاں پر پھر بعد میں ہمیں کہا جانا ہے شاید سے یہاں سے جاؤ گا اور یہاں سے جانے کے بعد شاید سے مجھے یہاں سے جانا چاہیے اگر میں نے اس میں پیر رکھا تو میں پھر سے اوپر جاؤ گا تو یہاں سے جاتے ہیں دیکھو یہ پزلز کافی زیادہ easy آپ کو صرف سمجھنا ہے اگر آپ سمجھ جاؤنا تو کافی زیادہ simple ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہاں پر black glasses مل چکے اگر مجھے گینگر چاہیے تو مجھے ہانٹر کو black glasses پکڑا کر trade کرنا ہوگا جس سے مجھے گینگر ملے گا تو گینگر کے لئے یہ کافی کام آنے والا ہے اور dark time moves کو بھی یہ بڑھانے والا ہے اب ہمیں lift key کی ضرورت ہے تو elevator key ہمیں یہ بندہ دے گا جس کا جواب تو تم مجھے دو گے ڈرین روکٹ کے ڈرنٹ اور اس تاہی آفر بیجا ہے کوفنگ کو کوفنگ جاؤں کو 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 مے گا پنچ کرو ارے نہیں اٹیک میس نہ ہی کرنے بولا تھا میں نے اور یہاں پر سماغ ہو چکا ہے پلیز پوئیز مت ہو جانا پلیز 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 ٹاگکیو پوئیز نہیں ہوا یار اور ہم نے یہاں پر مگا پنچ مار دیا اور یہ مر گیا نہیں مرا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ کمال کا کوفنگ ہے مجھے لگا ککو کے سامنے کوئی ٹک نہیں پائے گا لیول ڈیفرنس آپ دیکھ سکتے ہو ککو 31 کا اور وہ کوفنگ 21 کا تھا تو بھی بج گیا یعنی کیا بادہ ہو یار کوفنگ سٹرانگ ہے پر زیادہ وقت کے لیے نہیں کیونکہ یہ ٹیم راکٹ کا گرنٹ ہمارے ہاتھوں ہارنے بارا ہے تو ہم نے بیجا ہے منو کو اور منو نے کیا تھنڈر بولت تھنڈر بولت تھنڈر بولت سے زوبیٹ مر گیا کیا بات ہے اور یہ بھی ختم اور منو کو 243 ایکسپیرنس مل گیا نو اور ہمیں 672 روپیز مل ہے تو یہاں پر اس نے ایلیویٹر کی کو ڈراؤپ کر دیا ہے اب ہمیں ایلیویٹر کی مل گیا ہے یعنی کی لیفٹ کی مل چکا ہے اور ہم جائیں گے جیو وانی کے پاس ای ایم 49 سنیچ ٹھیک ہے اس سے پہلے ہم جارہ پوکیمون کو ہیل اپ کر لیں گے سوپا پوشن کدھر ہے میرا ہاں مل گیا ہم اسے کوکو دے دیں گے کوکو نے تھوڑا بہت ڈیمیج کھا لیا ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں کم آن اب ہمیں ایلیویٹر دھوننا ہے ایلیویٹر شاید سے میں نے دیکھا میرے خیال سے وہ پچھلے فلور پہ یہ کیا ہے یہ بھی دیکھ لیتا ہوں کم آن کیا ہے یہ اوکے یہ ریئر کینڈی ہے ریئر کینڈی کی اچھوڑ میں ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ بہت ساری ٹریننگ ہماری ٹرینرز کو آرانے سے اچھی کاسی ہو جاتی ہے پر می بھی سم ٹائمز ریئر کینڈی ہماری کام آ سکتے تو ہمیں یہاں پر جانا ہے نہیں بوس سیڈ یو کان سی گوز ٹائپ پوکیمون ویدہ سلسکوپ اچھا تو یہاں پر ہمیں سلسکوپ کو دھوننا ہے کیا بات ہے تو اس نے بیجا ہے زوبیٹ کو زوبیٹ جاو ککو ککو ایریالیس کیا ایریالیس سے زوبیٹ مرے گا جی ہاں مر گیا کیا بات ہے ککو یار کافی سٹرانگ پوکیمون ہے ہمارا پر میرے کیال سے ہم کو ایک وارٹ ٹائپ پوکیمون کی ضرورت ہوگی ہوگی پر وارٹ ٹائپ کیلئے میں ویپوریون کا استعمال نہیں کروگا میں کسی اور وارٹ ٹائپ پوکیمون کا استعمال کروگا جو کافی زیادہ امیزنگ ہونے والا ہے اور میرے کیل سے وہ گیم میں ایک ہی ملتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ شاید سے ہم اسے use کر پائیں گے پر اس کے لئے ہمیں کچھ دن اور رکھنے پڑیں گے یعنی کہ شاید سے اور تین چار ویڈیوز کے بعد وہ پوکیمون آ جائے گا پر تب تک کے لئے ہمیں یہ ٹیم سے ہی کام چلانا پڑے گا تھنڈر شاک کیوں کیا میں نے مجھے تھنڈر بولت تھنڈر بولت کرنا چاہیے تھا پر میں نے تھنڈر شاک کیا تھنڈر شاک اور اس نے ڈیفنس کو بڑھایا تو چلیے تھنڈر شاک کرتے ہیں اور یہاں پر تھنڈر شاک سے گلائمر کا خاتمہ ہو گیا کیا بات ہے کیا بات ہے منو تم کمال کے ہو اور یہاں پر زوبیٹ آنے والا ہے تو ہم پوکیمون نہیں بدلیں گے زوبیٹ تم بھی مرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اور یہاں پر زوبیٹ بھی مر چکا ہے کیا بات ہے یار ایک بات تو میں آپ کو بتانا بھول گیا یعنی کی جب بھی سردی ہوتی ہے تب ہی سج میں آپ کی وات لگ جاتی ہے یعنی کی سج بتاؤ سردی میں اتنی انرڈی میری گئی تھی کہ تھوڑے ٹائم کے لئے مجھے لگا کہ آج میرا آخری دن ہے آج میں تو میں دنیا سے جانے والا ہوں کیونکہ یار یہ لوگ ڈاؤن کے ٹائم تو مطلب گھر پہ بیٹھا ہی تھا پر اتنا کچھ ہوا نہیں تھا پر جیسے ہی سردی ہوئی تھی دو تیم دن میرے کافی زیادہ ایک دم ویڈ تھی یعنی کی میں ویڈیوز بھی نہیں بنا پا رہا تھا اور میں جانتا ہوں میرا اپلوڈ سکیڈیول کافی زیادہ اچھا ہے یعنی کی ہم ہفتے میں تو ڈالتے نہیں ہفتے میں ایک ویڈیو تھوڑی ہی نہ ڈالتے ہم آلٹرنیٹ ڈیس پر ایک ایک ویڈیوز ڈالتے تو میرا اپلوڈ سکیڈیول کافی زیادہ اچھا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے جب میں ویڈیوز نہیں ڈالتا تبھی بہت لوگ ہوتا ہے یعنی کی ایسا لگتا ہے میرا یوٹیوب مطلب میں نے یوٹیوب پر ویڈیوز نہیں ڈالے اب میرا کیا ہوگا ہے ایسا سب گندے گندے تھوڑٹس آتے تو ہمیں یہاں سے جانا چاہیے پزل کافی زیادہ سیمپل ہے آپ کو بس انہیں فالو کرنا ہے اور آپ پہنچ جاؤ گے تو یہاں سے جائیں گے اور اگر میں نے ہاں ٹھیک ہے تو میں اس سے دبانا ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر پہنچ گئے اور یہ اسی کے ساتھ ہم ایلیویٹر کے یہاں پر پہنچ گئے کیا بات ہے گائز ہم نے اسے بھی سال کر دیا تو پوکیمونز کو ذرا ہیل کر لیتے ہیں پر آلریڑی ہیلڈ اپ ہے سب لوگ تو کیا بات ہے یعنی کہ میں کتنا اچھا ٹرینر ہوں بینا ڈیمیج کھائے میں سب کو ہرا دیتا ہوں یعنی کہ پوکی وینجر پوکی وینجر گیمنگ پوکی وینجر گیمنگ بھائیت آپ کیا کرتے ہو آپ سے اچھا گیمنگ تو میں کرتا ہوں اب مجھے پتا ہے آپ مجھے گالیاں دوگے کہ نئی پوکی وینجر بیسٹ ہے تو ہے بیسٹ اس میں کوئی ڈاؤٹ کرنے والی بات نہیں ہے میں تو بس اپنا پارٹ کر رہا ہوں بھائی لوگ کا اڈڈا میں آپ کو بھی ہرا دوگا ایک دن میں بھلی آپ کے لیول پر نہیں ہوں ابھی پر ایک دن میں آپ کے لیول پر پہنچو گا اور آپ کو بھی ہرا کر رہا ہوگا this is my way and you must believe it اور یہاں پر ایکنز آ چکے اور جو ککو آپ کو کیا لگتا ہے کیا میں بھائی لوگ کے اڈڈا کو ہرا پاؤ گا کیا میں پوکی وینجر گیمنگ کو ہرا پاؤ گا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے کومنٹس میں لکھ کر بسا دینا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں ہرا پاؤ گا کیونکہ میری ٹیم کافی زیادہ سٹرونگ ہے ہم سب کو ہرا دیں گے ہم ایش کو بھی ہرا سکتے ہیں یہ میں زیادہ ہی بول رہا ہوں پر ہاں ہم ہرا سکتے ہیں سب کو دیکھو یہ کیا ہرا ہے سینچرو آ رہا ہے ہمیں وارٹر ٹائپ پکیمون کی ضرورت ہے کیونکہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہم گیم ہاریں گے کیونکہ وارٹر ٹائپ پکیمون بہت بڑا پارٹ پلے کرنے والا کیونکہ ایسا راک ٹائپ سائیں گے گراون ٹائپ سائیں گے اسے ہرا ہمارے پاس کوئی پکیمون نہیں ہے ہاں ہم نیڈو کینگ کا استعمال کر سکتے ہیں پر نیڈو کینگ بھی گراون ٹائپ پکیمون ہے اگر اس پہ کسی نے گراون ٹائپ حملہ کر دیا تو نیڈو کینگ کی وارٹ لگنے والی ہے تو ہمیں وارٹر ٹائپ یا پھر گراس ٹائپ پکیمون کی سکت ضرورت ہے چار مینڈر یعنی کی چار ملین ہمارے ٹیم میں ہے پر میرے کل سے یہاں پر وہ زیادہ کچھ کر نہیں پائے گا اس لئے اس کو تھوڑا میں ریس دے رہا ہوں دو تین ویڈیو سے وہ کچھ کر رہا بھی نہیں ہے تو دیکھتے کیا ہوتا ہے آر باک آ رہا ہے تو آر باک کے لئے ہم منو کو چونیں گے جاؤ منو اب تا جلوہ دکھاؤ یعنی کی یار پرائی میپ جو ہے نا یعنی کی ہمارا ککو سب سے بیلس پوکیمون ہے میرے کل سے یعنی کی کتنے بیٹلز تو ہمیں ایسے ہی جیتا چکے یعنی کی سب سے خطرناک بیٹل مسٹی کے خلاف تا جہا پر اس نے ایک ہی ہم نے پیار میں فسا دیا ہے آر باک اب آر باک یہ پر پیار میں ہے ٹھکرا کے میرا پیار میرا انتقام دیکھے گی آر باک دیکھے گا آر باک اور آر باک نے یہ پر پیار میں اتنا کھو چکا ہے وہ کی وہ ہم پر حملہ نہیں کر پا رہا اور ہم نے یہ پر اسے دھوکہ دیا ہم دھوکہ دیتے ہیں گئے ہم نے پیار میں آر باک کو دھوکہ دیا ہمارے منو نے پیار میں آر باک کو دھوکہ دیا اور آر باک نے تم نے کیا کیا تم نے مجھے روک دیا یار آر باک ایسا نہیں کرتے جس سے ہم پیار کرتے ہم اسے نہیں مارتے آر باک 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 کیا کیا گلیر دیا نہیں یار بوکے ساتھ نہیں کرتے پر ہم نے یہاں پر ٹیم راکٹ کے گرنٹ کو ہرا دیا دیکھو پیار کی اصلی طاقت کیا ہوتی ہے اور ذرا تھا پیرالائز ہی لگا دیتے ہیں ہمارے منو کھل اور یہاں پر منو ہو چکا ہے پیرالائز مکت اب ہم اس سے بھی لڑیں گے اور میں تمہارے اسی پلانس کو ابھی کے پلانس کو بھی روئن کرنے والا ہوں تم بھلے ہی کتے بھی پکڑ لو پر ہم تمہیں ہمیشہ ہرائیں گے ککو اور ہم کریں گے میگا پنچ امید ہے اس سے یہ مر جائے گا کمون مر جا سانچرو نہیں یہ نہیں مرا کیا ہے یار ہمیں وارٹ ٹائپ پکیمون چاہیے پر تب تک ککو سمال لے گا اور ککو نے سانچرو کو ہرا دیا کیا بات ہے تم تو اچھا گئی گرو اور سانچلش آنے والے سانچلش کے لئے ہم پکیمون زیادہ چینج کر دیں گے جاؤ زلٹرکس زلٹرکس کافی زیادہ خطرناک دیکھتا ہے میرے کال سے میں نے کافی دینوں سے میرے سٹارٹر پکیمون جو ہے چار ملین کو یوز نہیں کیا ہے ڈرانزر کا جلوہ تھوڑا سا بہت کم پڑ گیا ہے پر فیلال کے لئے ہم کو اس کو یوز کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے نہیں ہے تو ڈرانزر یہاں پر آکر خود کوئی چھوٹ پہنچائے گا اس سے اچھا ڈرانزر تھوڑا آرام کر لے گا تو کیا جائے گا تو یہاں پر ہم کیا اسے حراب آئیں گے نہیں اس نے پھر سے سکرچ کیا اور یہ پویزن ہو چکا ہے تو شایسے پویزن پوائنٹ سے مر سکتا ہے کم آن کم آن مر جا مر جا نہیں مرا ڈبل کی اور یہ اس کا کام تمام ہو چکا ہے کیا بات ہے کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے میں نے ایسے ہی منو کو بیج دیا اور یہاں پر ایکنز ہی آ رہا تھا چھٹی کے کوئی بات نہیں اب ایکنز کو ہرا سکتے ہیں گائیس کم آن اوکے تھنڈر بولٹ کرتا ہوں شاید ہم اسے ہرا پائیں گے آنڈ وی ڈڈڈڈڈڈ یعنی کہ تھوڑا بہت رہ گیا پر کوئی بات نہیں اور ایک بہت تھنڈر بولٹ ہے اور ایک بات آج کیا ہو رہا ہے سردی کے مارے نا میں خود کے ورڈز کو فلٹر کر رہا ہوں یعنی کہ میں بول نہیں پا رہا ہوں برابر ابھی بھی تھوڑی بہت سردی ہے امید ہے کل تک تو ٹھیک ہو جائے گی کہ تھوڑی بہت دبائی ہے لیتی ہے اور مجھے لوگ کہہ رہے دے کورونا ہویا کیا یار نہیں کورونا تو نہیں ہوا نصیب سے کورونا نہیں ہوا کورونا ہوتا تو واتھ لگ جاتی تھی پر تنگ گوڈ کورونا نہیں ہوا اور یہاں پر ہے تیم روکیٹ کا لیڈر جیووانی چو جیووانی تو جیووانی اوکھے یہ ہم کو دنیا بھر کا دک درد دینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے جیووانی ہم تمہیں ہرا کر رہیں گے تو یہاں پر اونکس آ چکا ہے اور جاؤ ککو ککو کراٹے چھوپ کرو اور اسے چھوپ ڈاؤن کرو اور نہیں اونکس بج گیا اور اس نے بائنٹ کر دیا ہے یہ کیا ہے اس لئے ہمیں جکٹ رکھا ہے ککو دردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پھر ایک بار کراٹے چھوپ کرو اور ایک کراٹے چھوپ کے ساتھ اونکس آؤٹ ہو چکا ہے کیا بات ہے ویری گوڈ ککو اور یہاں پر رائیڈ آن آدھا ہے رائی ہون آرہا ہے رائی ہون کو بھی ہم ہرائیں گے چلو کراٹے چھوپ پھر ایک بار ہو جائے اور اسے کے ساتھ رائیڈ آن بچ چکا ہے گائز فیوری اٹیک ہو رہا ہے فیوری اٹیک فیوری اٹیک نہیں بچ گئے بچ گئے پلیس 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 ٹو ٹائمس کوئی بات نہیں ہم میں سے بھی ہرا دیں گے آپ مجھے بہت لوگ کہہ رہے تھے بے بلیٹ برسٹ کے اپیزوڈز ہم کیسے دیکھیں بے بلیٹ برسٹ سرج یا پھر بے بلیٹ برسٹ ٹربو کیسے دیکھیں کیونکہ ٹی وی پر تو وہ آ رہی نہیں ہے تو یار میں کہہ رہا ہوں پر جا کر دیکھو میرے انسٹرگرام پر فالو کر دو نیچے ڈسکرپشن پر اس کا لنک اویلیبل ہے میں نے وہاں پر کچھ سائٹس کا illegal سائٹس کا لنک دیا ہے وہاں پر آپ اسے انگلیش ڈب یا سب میں دیکھ سکتے ہو میں جانتا ہوں میں یہاں پر پائرس ہی پرموٹ کر رہا ہوں پر at this point ہمارے پاس کوئی اور option نہیں ہے اگر آپ کو لیٹر سیریز کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو آپ کو پوری دنیا بے بلیٹ کے اگلے سیزن پر تک پہنچ جائے گی اور تب ہم بے بلیٹ برس ٹربو دیکھیں گے یعنی ہم بہت زیادہ پیچھے یعنی کہ میں بتا رہا ہوں پوری دنیا میں ابھی یعنی پوکیون کی سیزن 24 آنے والی ہے اور ہمارے انڈیا میں اب تک سیزن 23 سیزن 14 نہیں آئی ہے یعنی کہ یعنی کہ WORLD THIS CAN'T BE Ash got 2,900 فر وننگ کیا بات ہے ام نے جیو وانی ای کو حرا دیا I see that you raise pokemon with utmost care a child like you would never understand what I hope to achieve I shall step aside this time I hope we meet again okay تھوڑا ڈراونا تھا پر کوئی بات نہیں ہمیں یہاں پر سلسکوپ مل چکا ہے تو کیا ہم یہاں سے نکل سکتے ہیں مجھے اسکی پروپ use کر کے دیکھتا ہوگا I hope کی ہم نکل پائیں گے ورنہ پروفیسر کہیں گے this is not the time to use it ارے کیا کر رہا ہوں come on اسکی پروپ کہا پر ہے اسکی پروپ ہاں مل گیا تو کیا ہم use کر پائیں گے yes finally ورنہ تو تو finally ہم نے team rocket کو ہرا دیا اور اگلے اپیزوڈ میں ہم شاید سے lavender town میں جانے والے lavender tower میں یعنی ghost tower میں جائیں گے شاید سے میں جانتا نہیں کہ واپر میں جانا ہے کہ اگلے gym میں جانا ہے تو اسکی لئے شاید سے آپ کو اگلے اپیزوڈ کا ویٹ کرنا ہوگا تو آج کی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو پسندہ ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چین کو سبسکرائب کر دینا اور بھائی ویڈیو سکلے تب تک کے لئے بس بائی ڈاٹا نمستے سلام اور کتھا کھلوکا ایسے برے وقت میں